بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امالہ کیا ہے قرآن پاک میں کن مقامات پر امالہ کیا جاتا ہے روایت امام حفظ کیا ہے قرآن پاک میں امالہ کا کیا معنی ہے ان سب باتوں کو آج کی مختصر مگر اہم ویڈیو میں سیکھیں گے آپ سے ایک ہمبر ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل پر نائے ہاں تو سبسکرائب کر کے لائک کا بٹن ضرور پریس کیا کریں صدقہ جاریہ کے نئے سے دوسروں تک شیئر کیا کریں تاکہ نہ صرف آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن سے آپ کو استفادہ حاصل ہو بلکہ آپ کے توسع سے دوسروں لوگ بھی اس نیکی کے راستے میں شامل ہو جائیں تو ویڈیو کو بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدرد و سلام کا نظرانہ پیش کر لیتے ہیں اللہمہ سولی علی محمد وعیلہ آلی محمد رہنکہ امالہ کا لفظی معنی ہے مائل کرنا جکانا امالہ سے ہی لفظیں تھوڑا ظاہر ہو رہا ہے کہ مائل کرنا اور اس طرح ہی معنی ہے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو دورانے تلاوت زبر والے حرف کا زیر کی طرف مائل ہونا یعنی کہ اٹریکٹ ہونا کسی چیز کا ایک چیز کا دوسری طرف مائل ہونا کہلاتا ہے اس طلاح میں کس کا کس کی طرف مائل ہونا زبر کا زیر کی طرف مائل ہونا یعنی کہ زبر اور زیر کے درمیان کی کوئی آواز نکلے گی جس طرح ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں کتنے مقامات پر عمالہ ہوتا ہے تو وہ صرف ایک جگہ ہے سورہ حود کی آیت نمبر 41 میں صرف ایک مقام ایسا ہے جہاں پر عمالہ کیا جاتا ہے امام حفظ کی روایت کے مطابق عمالہ سورہ حود کی آیت نمبر 41 میں ہوتا ہے میں اس کو پڑھ کے دکھا دیتی ہوں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا مَجْرِهَا آپ دیکھیں راہ کے نیچے اگر کھڑی زیر ہے جس کو تجوید کا نہیں علم جس کو نہیں معلوم امامالہ کیا ہے وہ شخص تو ماجری پی پڑھ سکتا ہے وہ ری کی صورت میں نکلتی ہے راہ کھڑی زیر ری یہاں پر ہمارے رے کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ امالہ کا اصول ہے کہ جب کھڑا زیر آگئی ہے امالہ کی صورت میں جس سورہ حود کی آیت نمبر 41 میں ہی ہے صرف تو اس میں کوئی کنفیوز ہونے والے بات نہیں ہم اس چیز کو یاد رکھ لیں گے تو ہمارا یہ عمل بھی صحیح ہو جائے گا کہ راہ کھڑی زیر ری جو ہے وہ رے یہاں پر پڑھا جائے گا امام حفظ کی روایت کے مطابق اب روایت امام حفظ رحمت اللہ کیا ہے یہ امام ہیں کرت کے جنہوں نے ہمیں بتایا آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ قرآن پاک سات کرتوں میں نازل ہوا تو اگر کوئی موٹا یا بریق حرف پڑھنے کی جو سین اور سواد والے میری ویڈیو ہے اس میں یہ بات میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ اگر کوئی بریق کو موٹا یا موٹے کو بریق پڑھے تو ہم جیسے جس کو بلکل انیشیل بتا ہے بنیادی باتوں کا ہم کہیں گے دیکھو یہ بندہ غلط پڑھا ہے جبکہ اصل قرآن کو جاننے والا جو حقیقی معنوں میں قرآن کو جانتا ہے بقاعدہ کورسز کی ہوتے ہیں قاری حضرات نے تو ان کے لئے وہ غلط نہیں ہوتا اس کے ایک چھوٹی سی مثال الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں جو تیسری آیت ہے مالک یوم الدین اس کو ہم مالکی کھڑا زبر ہے لیکن اگر کچھ آپ کاری حضرات کو دیکھو گے اگر تلاوت کا شوق رکھتے ہیں زوق رکھتے ہیں دھیان سے سنتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب جس کو تجوید کا نہیں علم جو فرسٹ ہم سنے گا وہ کہے گا ہو یہاں پر کھڑا زبر تھا اس بندے نے مالکی پڑھ دیا یہ تو گناہگار ہو گیا جبکہ یہ بھی ایک روایت کے مطابق ایک کرت کے طریقے کے مطابق یہ بات صحیح ہے درست ہے امام حفظ رحمت اللہ علیہ کی جو کرت ہے جو ان کا طریقہ کار ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے اس کے مطابق ہم اس کو امالا کا کرتے ہیں اجرے ہا امالا کا یہ تھا پوائنٹ ایک اصول پھر دہرا دیتی ہوں امالا جو ہے وہ زبر کا زیر کی طرف مائل ہونا ان دونوں کے درمیان کی کوئی آواز نکلتی ہے اور امام حفظ جو ہیں وہ قیرت کے امام ہیں جنہوں نے ہمیں ایک قیرت پر اکٹھا کیا ہے بہت ساری قیرتیں دوسری بھی ہیں لیکن ہم امام حفظ کے روایت کے جو طریقے کار ہے ہم اس پر چلتے ہیں ان کے اصولوں کے مطابق ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعوہ میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان